عوض باللہ حیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گل سری سرکار دیئے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے اللہ جللہ شانوہو آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا رکھے آمین یا رب العالمین آنکھ میں تھی حیاء ہر ملاقات پر آنکھ میں تھی حیاء ہر ملاقات پر سرخ آرز ہوئے وصل کی بات پر اس نے شرم آ کے میرے سوالات پر ایسے گردن جھکائی مزا آ گیا نشہ شیشے میں انگڑائی لینے لگا بزم رندہ میں ساگر کھنکنے لگا میں قدے پہ برسنے لگی مستیاں جب گھٹا دل پہ چھائی مزا آ گیا بے ہجاب آنا وہ سامنے آ گئے بے ہجاب آنا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکر آ گئی ان کی آنکھ لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزا آ گیا اے فنا شکر ہے آج بادے فنا اے فنا شکر ہے آج بادے فنا اس نے رکھ لی میرے پیار کی آپ روح اپنے ہاتھوں سے اس نے میری قبر پر چادرے گل چڑائی مزا آ گیا جی بیوز الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر یوٹیوب چینل یوسف پروڈکشن پہ محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بھی ایک نئی اور لیٹس ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں اور جو سان سسٹم کا کام کرتے ہیں جو الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں اور جو سان سسٹم کا کام کرتے ہیں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں جناب علی صاحب جو کہ میرپور خاص سے ہیں علی صاحب جو کہ میرپور خاص سے ہیں ان کی شاپ کا نام ہے علی الیکٹرونک سروس اینڈ اشفاق کار آڈیو جو کہ ان کا اڈریس ہے اسٹیشن چوپ میر پرخاص میں آپ کو یہ دکھانے کی بھی کوشش کر دیتا ہوں یہ ان کی دکان کا ویسٹنگ کارڈ ہے بھائی کلیر سے نظر آئے تو ماشاءاللہ یہ بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے میری دعا ہے علی بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا یوسف بھائی میں نے یوٹیوب چینل یوسف پروڈکشن پہ ماشاءاللہ آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں لائک کرتا ہوں اور دوسرے دوستوں میں شیئر کرتا ہوں مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا ہے اور مجھے مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی بھائی ہے جو کہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو میں پہلے نمبر پہ علی بھائی تہے دل سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قدر میری حوصلہ افضائی کی تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو ماشاءاللہ انہوں نے مجھے کافی بڑا آرڈر لکھوایا تھا مطلب سمان کے حوالے سے اور علی بھائی کی ایک بات میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا کہ ماشاءاللہ وہ مجھ سے سینئر ہیں اور ماشاءاللہ الیکٹرونسٹ کا میرپور خاص میں بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ رپیرنگ کا بھی اور نیو کام بھی ٹھیک ہے تو مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ بول بناتے ہیں جو بھی چیزیں بناتے ہیں مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ چیزیں مطلب مجھے آپ دیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا تو ان کا آرڈر کافی بڑا تھا لیکن میں ذرا مصروف ہوں اور ماشاءاللہ رب الاول کی آمد آمد ہے اور میں تمام آشکان مصطفیٰ تمام امت مسلمہ کو رب الاول کی مبارک باد ایڈونس مبارک باد پیش کرتا ہوں اور جو چیزیں میں ابھی تیار کر پایا ہوں وہ میں صبح انشاءاللہ ان کو بلٹی کروا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں جو میرے بھائی ہیں جو الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں سونڈ سسٹم کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ سب شیئر کر دوں تاکہ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور انشاءاللہ بہ آسانی وہ چیز ان کے گھر تک پہنچ جائے گی تو پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں ویوز یہ ہم نے علی بھائی نے ہم سے یہ ٹرانس فارمر منگوایا ہے یہ ڈیڑ بھائی چار کا سائز ہے ڈیڑ بھائی چار کا سائز ہے یہ اس کی پچپن زیرو پچپن کی وینڈنگ ہے یہ دیکھیں سوری یہ یہ اور یہ یہ کامن ہے اور یہ ایسی وولٹج ہیں پچپن زیرو پچپن اور اس کے بعد یہ ہماری ہے بارہ وولڈ اور اس کے بعد یہ ہماری ہے پندرہ زیرو پندرہ ٹھیک ہے اور یہ ہماری ٹو ٹو انٹی ہے ٹھیک ہے جی اور علی بھائی یہ جو یہ جو دو کیبل ہیں یہ وائر اگر آپ یہاں پہ لگائیں گے ٹو ٹو انٹی دیں گے تو آگے جو وولڈ آئیں گے ایسی وہ پچاس زیرو پچاس آئیں گے اگر آپ ایک کامل لگا دیں گے اور دوسری ادھر لگا دیں گے سینٹر میں تو آپ کے پانچ وولڈ میں مطلب وہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے وہ بڑھ جائیں گے پچپن زیرو پچپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا مین ہے ماشاءاللہ دیکھیں ویوز یہ بھی مین دیکھیں اور یہ پیور اوریجنل کوپر ہے ٹھیک ہے اور جو کور ہے وہ اوریجنل سلیکون کی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بڑا اس سے بھی بڑا مین ہے اور اس کے امپیر اس سے زیادہ ہے اور اس میں جو کور ہے وہ بھی زیادہ مطلب ہے مطلب زیادہ ہے یہ علی بھائی یہ اے سی وولڈج ہے جیسے کہ میں نے اس کا بتایا جو آپ نے مجھے وولڈج جو آپ نے مجھے بتائے تھے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کروں یہ کامن ہے یہ اے سی ہے یہ اے سی ہے ٹھیک ہے جی یہ بارہ وولڈ ہے بارہ سے تیرہ وولڈ فین کے لیے یا ایم پی تھری کے لیے ٹھیک ہے جی اور یہ ہماری پندرہ جمع پندرہ یہ پندرہ اے سی یہ پندرہ اے سی اور یہ ہمارا نیگٹیو ہے یعنی کہ گراؤنڈ ہے کامن ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ ہماری ٹو ٹو انٹی ہے علی بھائی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ سینئر ہیں زیادہ مجھ سے جانتے ہیں پھر بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ دو سو ٹو ٹو انٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ کامن ہے یہ اے سی ہے یہ اے سی ہے یہ انہوں نے مجھ سے دو ٹرانس فارمر منگوائے ہیں اور ماشاءاللہ یہ خود ہم نے وائنڈ کیے ہیں اور اوریجنل کوپر کے ساتھ اور سیلیکون کے ساتھ اور بہت ہی پیارا مطلب میں ہم جو ہے نا ٹرانس فارمر اس کو وائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ چار بورڈ منگوائے ہیں یہ دیکھیں ویوز یہ میں اس کو تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ انہوں نے مجھ سے چار بورڈ منگوائے ہیں یہ الحمدللہ پچپن زیرو پچپن پہ اے ون چلتے ہیں یہ دیکھیں ویوز پچپن زیرو پچپن پہ یہ اے ون چلتے ہیں جو مکینک اذرات ہیں اب جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ میری بات کو ضرور فالو کریں اس کے جو سپیکر پہ ریجسٹینس ہے وہ چھپن کے ہے جو سپیکر کی ریجسٹینس ہے فیڈبیک وہ چھپن کے ہے جو آر ایف ان پہ ہے وہ ون کے ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو ہماری بیسٹے گراؤنڈ ہے وہ بھی چھپن کے ہے اور جو ان ریگولٹ ڈیفر کے جو ٹرانسسٹر ہیں ان کو جو کرنٹ جا رہا ہے وہ تین اشاریتین کے سے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہمارے یہ جو ٹرانسسٹر ہیں اے دس پندرہ ان کے امیٹر کو جو کرنٹ جا رہا ہے وہ 33 کے سے جا رہا ہے یعنی کہ 33 کے سے ٹھیک ہے جی بہت ہی نایاب اچھا بورڈ ہے اور ماشاءاللہ یہ پل بالیم پہ بھی مطلب آور نہیں ہوتا بلاؤسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ہم سے چار بورڈ منگوائے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بیسٹربل کا سرکٹ ہے ویوز گوھر سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بورڈ ہے اس میں جو فلٹریشن ہے جو کرنٹ کی کیلکولیشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اس میں دو آئیسی ہم نے یوز کیے ہیں پنتالی اٹھ بن جا ٹھیک ہے پنتالی اٹھ بن جا اور یہ دو آئیسی یوز کیے ہیں اور یہ اس کا ماسٹر والیم ہے یہ اس کا بیس کا والیم ہے یہ میڈ کا والیم ہے یہ تربل کا والیم ہے ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہم سے چار بورڈ منگوائے ہیں یہ دیکھیں ویوز علی بھائی بہت ہی زبردست ہے یہ اس کا جو مطلب سب سے بڑی جو بات ہے جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ بلاسٹ نہیں ہوتی بیس اپنے پریشر میں رہتی ہے اور اس کا پنچ بہت ہی آئی ہے اور میڈ اتنی شاندار ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ دو ڈرائیور بورڈ ہم سے منگوائے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کو دکھائیں جی یہ بہت ہی نایاب ڈرائیور بورڈ ہے مطلب کہ اس سرکٹ کو جب ہم اس کے ساتھ لنک کریں گے اس پاور کو جب اس کے ساتھ لنک کریں گے تو یہ بوسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہماری جو کیا کہتے ہیں آواز ہے جو ہماری آواز کا پریشر ہے اس کو یہ بڑھا دے گا لیکن آور نہیں ہوگا اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک بورڈ مونو ہے ایک بورڈ مونو ہے ون چینل ہے جب ہم اس کو کرنٹ دیں گے اور اس کے ساتھ لنک کریں گے تو یہ آگے جو انپوٹ ہے وہ ہمیں دو دے گا ٹو ٹھیک ہے ایک ہائی ہوگی ایک لو ہوگی جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں جو آپ کے سرکٹ کے ساتھ میچ ہو جائیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ہم سے دو بورڈ منگوائے ہیں یہ دکھائیں بھائی یہ دو بورڈ انہوں نے منگوائے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو سرکٹ ہم ان کو بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یوسف بھائی ہمیں آپ چار خالی پی سی بی بی دیں ویسے میں خالی پی سی بی الاؤ نہیں ہے یوسف پروڈکشن پہ لیکن علی بھائی یہ آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے اور آپ کافی دیر سے میرے ساتھ اٹیچ ہے تو میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں یہ نیو ہے فریش ہے اور آپ ان کو اس کے اوپر لے آؤٹ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سرکٹ موجود ہے آپ اس کو دیکھ کر اسے کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے یہ ہم سے فلٹر کپیسٹر یہ پی سی بی دو منگوائے ہیں یہ دیکھیں بھیو ٹھیک ہے جی تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے دیکھیں اس کے پیچھے سولڈنگ بھی کی ہوئی ہے اگر ہائی والٹوج پہ ہم اسے یوس کریں تو اس کی جو لائن ہے اس کے ڈیڈ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس میں یہ ہم نے چھے فلٹر لگائے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو جو مرضی فلٹر لگا لیں دس آزار یو ایف سو وولڈ میں اٹھار سو یو ایف سو وولڈ میں سنتالیسو یو ایف سو وولڈ میں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ بریج ہے اور یہ اس کے پی ایف ہے ایک سو چار یہ جمپر ہے یہ جمع کے کرنٹ پہ ہے اور یہ یہاں پہ کنیکٹر لگے گا ایسی وولڈج کا ٹرانس فارمر کا یہ والا ایک دو اور یہ تین کامن ٹھیک ہے آگے اس کو ڈی سی میں کنولڈ کر دے گا یہ دیکھیں سینٹر جو ہے وہ گراؤنڈ ہے اور یہ نفی ہے اور یہ جمع ہے علی بھائی دیکھ لیں یہ جمع ہے سینٹر گراؤنڈ ہے کامن اور یہ نفی کرنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ اور بھی کافی ساری چیزیں علی بھائی نے مجھ سے کہیں تھی لیکن میں مادرہ چاہتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ کام کا کافی رش ہے تو میں نے کہا چلو جو میں ابھی کر سکا میں نے کر دیا اور میں آپ کو یہ صبح انشاءاللہ بھیج رہا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ جتنا بھی سمان ہے آپ تک باعفادت پہنچ جائے ٹھیک ہے جی تو آخر میں جو میرے ویوز ہیں یوسف پروڈیکشن پہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر رحمت سے اور آپ بہن بائیوں کے پیار سے میں یہاں تک پہنچاؤں ٹھیک ہے تو جو میرے نئے ویوز ہیں ان سے میری بڑی مودبانہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یوسف پروڈیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آخر میں کوئی میری بات ادھوری رہ گئی ہو یا آپ کو بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے مادرت چاہتا ہوں اب اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ